موسیقی تمہارے بعد کیا رکھنا آنا سے واسطہ کوئی تم اپنے ساتھ میری عمر بھر کا مان لے جانا خدا جانے یہ مہنگائی کہاں تک اور جائے گی میں کہتا ہوں ابھی سے عید کا سامان لے جانا دن پریشاں ہے رات بھاری ہے سوچتا ہوں اب کس کی بھاری ہے چکرا رہا ہے خریدار نام کے ہیں یہ سستے بازار ارے بند کرو یہ ستم گری اب تشریف لارہے ہیں باہر سے چہدری دنیا بارہ مذاکرات کو دیکھنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں جی اللہ کا شکر عجیب جو کی بار نکلیا زبان شادی تھی سال گرہ شادی تھی سال گرہ شادی تھی سال گرہ شادی تھی سال گرہ تھی بکرا زبا کرنا کہیں گے کسور میرا بکرے تھی کیڑی گلتی باہر سے بھائی تھی کار گیا باہر جی نے پوچھا باہر جی تو سی باہر سے بھائی کو پیسے کس طرح ٹھک دے جے جو تو انہاں لڑائی میں کہا دنیا میں چلی اپنے میکے اے منو جاندہ کر رہا دنیا میں لے آکے دنیا جاننی ہی نہیں پڑھے لکھے ہیں ایک دنیا ایک چائنیز مریض کو پوچھنے چلے گئے چائنیز مریض کے کمرے میں داخل ہوئے وہ چائنیز سامنے لیٹا ہوا تھا وہ ان کو دیکھے کہنے گا پھر پھر اے پھر چائنہ گئے بتا کر رہا ہے بھی انہیں میں نے کی کہا مردے ٹائم تھے انہیں جا کے بندے نے کہا یار انہیں میں نے کیا سی چھانگ پھانچھوئیوئی کہاں دا انہیں کیا سی اکسیجن سی پیک کے زمانے میں آپ نے اس قسم کا جو کریٹ کر دیا ہے اب نجانس کا کیا نتیجہ نکلے گا نہیں بڑا اچھا نتیجہ نکلے گا سر یہ تو میں نہیں جانتا اس لیے میں اپنے آج کے مہمانوں کو بھانے لگا ہوں بلاؤ جی بلاؤ کہ آپ لوگ ذرا ان کو بتائیں کہ یہ آپ اس قسم کی عرکتیں کیوں کرتے ہیں ہمارے پہلے میمان جو ہے تعلق ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف سے بڑے ہی قریب ہیں خان صاحب کے آپ سب کی تعلیوں میں سیالکورٹ تشریف لائے جناب عثمان ڈھار ایلیکشن اور ٹکٹے ملنے کا زمانہ ہے اس لئے ایم شور اسمان ڈھار صاحب کو آج کل صرف مرد حضرات نظر آ رہے ہیں جو کہ ٹکٹے بانٹ رہے ہیں یا پھر ایلیکشن کیمپین کر رہے ہیں اس لئے ہم آج ایسا کچھ نہیں کریں گے ہماری جو دوسری مہمان ہیں وہ خاص طور پر کراچی تشریف لائے ہوئی ہیں اور شو بیز انڈسٹری کا ایک بڑا زبردہ اسنام ہے بہت سے ڈرامے آپ ان کے دیکھ چکے ہوں گے رنگ لاغا بے قصور بھائی مبارک ہو اور آج کل سوشل میڈیا پہ بھی یہ بہت ہٹ ہیں ہیں بہت چھوٹی سی لیکن کام بڑے بڑے کر رہی ہیں آپ سب کی تعلیوں میں سبور علی مہمان بڑے خوبصورت ہیں سر مہمان بڑے خوبصورت ہیں سبور جی کے لئے بیٹھتے ہی بیٹھتے میرے من پہ چھا گئی ہیں بیٹھتے ہی بیٹھتے میرے من پہ چھا گئی ہیں لگتا ہے سبور جی کچن سے سیدھا مذاکرات میں آگئی ہیں بہت اچھا بہت اچھا اچھا فیشن ہے میں سمجھے پتہ نہیں ہو کچھا بے یار یہ اپرن نہیں ہوتا خدا سبور پلیز ان کو پہلے ایک لئر کریں یہ کیا کہتے ہیں ان پینٹس کو ان کو کیو لوٹس کہتے ہیں لیکن یہی پہ رکھئے کیو لوٹس کی سپیلنگ بتائیں مجھے اے ڈے سی کابل ہوندے دے ہو سیڑتے نہ بیٹھے یار نا دینا پوری لبی نا دینا پوری لبی سجنہ تو ہی دوری لبی رنجے نو نیب نیب لائیا دسے چوری کتھوں لبی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت میرا شیط عثمان بھائی کے لئے سپیشل تیرے مذاکرات میں آج آنے سے تیرے مذاکرات میں آجانے سے جو چہرے پہ آجاتی ہے رونک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عثمان ڈار کا حال اچھا ہے مگر جب خواجہ آصف صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ابھی بچہ ہے دار صاحب کیا آپ کی حال میں خواجہ آصف صاحب ابھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ ہے وہاں سے ایک تو میری کوئی حاجہ صاحب سے ذاتی دشمنی نہیں تھی ابھی نہیں تھی میں ایکسپلین کرتا ہوں نا یہ سارا جو کیس تھا یہ مدہ میرے ملک کے لئے تھا میرے شہر کے لئے تھا وہ اس لیے کہ یہ جتنے بھی وزیر ہیں سپیشلی کامہ ہولڈرز جنہوں نے وفاداریوں کے ہلف بائے لے رکھی ہیں ازمیر فروشی کر رکھی ہے اور آپ کے میرے عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے یہ پاکستان میں وزارتوں میں انجوائے کرتے ہیں اس کے باوجود کہ یہ فیصلہ حاجہ صاحب کے حق میں آیا ہے میں عدلیہ کے فیصلے کو سر آنکھوں پر رکھتا ہوں اور میری تو یہ پہلے بھی ہائش تھی کہ میرا مقابلہ جو ہے وہ حاجہ صاحب کے ساتھ سیالکورٹ کی عوام کی عدالت میں ہو اور آج ایک بار پھر ہمیں موقع ملے اور پچیس جولائی کو انشاءاللہ میرا یہ ماننا ہے کہ سیالکورٹ کے عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ عمران حان کے ساتھ ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو یہ بیانیاں دیتے ہیں کہ ووٹر کو عزت دو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو کم از کم نواز شریف صاحب کو مریم بی بی کو اور تمام نونلی کو اپنا بیانیاں واپس لینا چاہئے میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کو عزت دو ججز کو عزت دے پاکستان کے اداروں کو عزت دو کیونکہ ادھر سے ہی ہمیں انصاف ملنا ہے انہی اداروں نے ہمیں تحفظ دینا ہے اگر ہم انہی کے اوپر ایسی زبان استعمال کریں گے کہ عوام میں ایک ایسا امیج جائے گا کہ شاید یہاں سے واقعی نہ انصافی ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف میاں صاحب کے اگر سکسٹی ٹو ون ایف پہ نہل کیا جاتا اور دوسری طرف انہی کے سابقہ وزیر حرجہ کو وہی سپریم کورٹ بحال کرتی ہے شہر کی میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ میرا تعلق بھی سیال کورٹ سے ہے بتیس سال سے یہ سیال کورٹ میں مسلط رہے ہیں پانچ دفعہ ایم اینے ہوئے ہیں اور ایک بھی ہسپیٹل بتیس سال میں یہ سیال کورٹ کی عوام کو نہیں دے سکے کوئی یونیورسٹی نہیں دے سکے پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے تو سیال کورٹ کے سیال کورٹ وہ شہر ہے جو دس عرب ٹیکس جمع کراتے ہیں بلکل ماشاءاللہ پاکستان کا کماؤک اتر ہے سیال کورٹ بلکل تو یہ ایک ساری جدو جہاں جو ہے یہ ایک عوام کے لیے تھی ملک کے لیے تھی اپنے شہر کے لیے تھی مگر عثمان جس طرح خان صاحب نے نوازشی صاحب کو پکڑا ہوا تھا آپ نے عیاسس صاحب کو پکڑا ہوا تھا تو یہ آپ کیا ہمیشہ اسی طرح پیچھے پڑتے ہیں دیکھیں میں تو مجھے فخر ہے خوشی بھی ہے کہ میری جو سیاسی ٹریننگ ہے تربیت ہے وہ ہاں صاحب نے کی آپ کی شادی ہو چکی ہوئی ہے جی جی شکر اللہ کا یہ تمام خواتین کے لیے ہے پہلی ہوئی نا لیتونوں نے نقشے قدم تے چلنا یہ ان کا ہرگز مطلب نہیں تھا پلیز کلیئر کر دیجئے کنی عمر تھا ڈی آپ جتنی ہیں اچھا بھی آپ سولہ سال کے آپ دونوں تو مجھے نہیں لگتا سولہ سال کے ہوں گے لیکن وہ جو سات مہمان بیٹھی ہیں آپ مجھے یقیناً سولہ سال کے لگ رہی ہیں نہیں نہیں میں بھی اتنی نہیں ہوں سبور مگر آپ اتنی چھوٹی ہیں لگتی ہوں لیکن میں اتنی ہوں نہیں چھوٹی کب سے کام کر رہی سبور آپ لیکن سیریسلی کام کرنا شروع میں نے تین سال سے تو یہ تین سال پہلے ایسا کیا ہوا کہ شوق ہو گئے گئے لگا کہ تھوڑا بہت observe کر کر کے آٹھ سال میں بھی properly کام نہیں کیا پھر جب تین سال پہلے آئی دوبارہ سے start کیا تو جب appreciation ملینا تو دل جاہا پہلے appreciation نہیں ملتی تھی کیونکہ میرا competition ہی لوگوں نے بنایا ہوا تھا سجل کو جن لوگوں کو idea نہیں ہے بتا چلوں کہ سبور اور سجل جو ہیں وہ بہنے ہیں تو سجل کے ساتھ competition تھا اس کی وجہ سے آپ نہیں آپ کے خیال میں ہو پا رہی تھی وہ بہت وہ شائع نہیں تھی کبھی میں بچپن سے بہت شائع تھی میں نہیں ان چیزوں میں تھی کبھی بھی وہ debates کرتی تھی سب کرتی تھی ممکری کرتی تھی لیکن میرا انٹرسٹ کبھی تھا ہی نہیں تو مجھے لگتا تھا میں کری نہیں سکتی تو میں ماما سے کہتی تھی ماما مجھ سے نہیں ہوگا وہ کہتی کیسے نہیں ہوگا تم میری بیٹی ہو کر سکتی ہو وہ تو پھر ہم ہی گرم چمٹے لوندے سن پھر سکھے کہتے جا رہے ہیں نہیں مگر اس نے بیسے سیکھا سجل observe کیا سجل کو observe کرتی نہیں نہیں سب کوئی سب کو کیا اور پھر آپ نے ایک بار کمر باندھی کہ اب میں بھی نکلوں گی جب کرنا ہے تو سیریسلی کرنا ہے تو پھر سیریسلی کرنا ہے سر کیسی لگی آپ کو سٹوری لگ نہیں رہا کہ شباشری بول رہے ہیں پھر اس طرح کیلے لگ رہے ہیں وہ بھی بچاری اتنی سٹرگل کی میاں صاحب کو دیکھا پھر میاں صاحب کو آخر ایک وقت آگیا آجام میاں صاحب بھی ایسی ایسی پیاری باتیں کرتے ہیں ویسے تو وہ مام کو چوری اچھی نہیں رہے تھے میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے اور یہ جو مائن سیٹ ہے ان کا کہ بس وہ کام کرو جس میں پیسہ بنے مال بنے کرپشن ہو اور آپ کے سامنے ہی ہیں صحت کے حالات تلیم فیسے میں یہ بتائیں اسمان اتنا آپ ظاہری بات ہے دوسری پارٹی آپ کو نالج ہے انزا آپ کا اٹس پارٹ آف یہ ہومورک کوئی ایسا انسان ہے نون لیک اندر جو آپ کو بہتر لگتا ہوں کہ حالہ جوئی نصار صاحب دیتا ہے اس کے علاوہ بتائیں نا دوسری نصار صاحب ان کے علاوہ بتائیں ان کے علاوہ ایسا جو آپ نے ایک ہی پوچھا اس لئے میں نے ایک ہی بتائیں مجھے اسے ایک کا تو پہتا تھا کہ آپ نے بتا دینا تھا ان کے علاوہ بتائیں زیادہ جی جو میں دیکھے ہیں موسلی تو یہ کرپشن ہی کرتے پائے گئے ہیں جیسے آپ نے حالہ صاحب کا بھی ذکر گیا ہے جو پارٹی کا صدر بن سکے جو چیف منسٹر پنجاب بن سکے جو پرائم منسٹر پاکستان بن سکے ہمیشہ وہ اپنی فیملی کی طرف دیکھتے ہیں اس لئے ان کی جماعت میں نہ کوئی لیڈرشپ اٹھ لیا میں آپ کا سوال آپ پہ فلپ کرتا ہوں آپ کی پارٹی کے اندر کون شخص ہے جو کہ پرائم منسٹر بن سکے عمران ہان اس کے علاوہ مہود اس لئے یہ چلیے یہ بتائیں چیف منسٹر کون ہو پنجاب کا ہاں صاحب اگر وزیراعظم بنتے تو پھر میں خود سی ایم ہو جاؤ بڑی انٹرسنگ بات ہے یہ کہ آپ اگر چیف منسٹر پنجاب ہو گئے تو شاہ صاحب کیا بنیں گے دیکھیں اس لئے تو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں پارٹی میں سے کس نے بننا ہے تو میں نے یہ لڑائی حتم کر دیا اپنا نام لے آپ کو اپنا نام یعنی کہ آپ کو شاہ صاحب لگتے نہیں ہیں کہ وہ ان کو ماشاءاللہ بہت ہیں شاہ صاحب ہیں علیم حان صاحب ہیں سرور صاحب ہیں وہ ایسے تو بہت ماشاءاللہ ہمارے سی ایم تھے تو سی بڑوں کے شاہ صاحب تو ایز دیں دے رہنے کے دن کہ منٹا ساڑھا پانچ سال کٹ جے نہیں نہیں وہ اگر ویسے کیا چانس لگ رہے جیتنے کا لگ رہے چانس فیس کوٹا بھی سوالی ہے جیتنے نالیاں سر اگر نا جیتے دیں خان صاحب مو دے دیں چوتھے ہوئے آواز دیں آپ کوٹ ڈالتی ہیں نہیں ابھی تک نہیں ڈالا بچھلی بار آپ کا بوٹ بان چکا ہوا تھا تو نہیں ڈالا آپ نے اس پار کوئی ہے پروگرام نہیں اس پار نہیں کیوں فائدہ ہی نہیں ہے فائدہ ہی نہیں ہے کیوں فائدہ کیوں نہیں ہے بس جو بھی ہونے سب نے آ کے یہی کرنا ہے ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑے گا ہم ٹھیک کیسے ہوں بتائیں ہمیں ہمیں سٹینڈ لینا پڑے ہمیں اپنے رائٹس کے لیے لڑنا پڑے گا ہم دو دن تین دن کے لیے بات کرتے ہیں اور پھر چپ ہو جاتے ہیں پھر سب کو جیسے کئیوں دیان بٹا جاتے ہیں یہ جو آپ بتا رہے ہو کہ سٹینڈ لیں اور شٹ اپ کال دیں یہ کیسے دیں ہم لوگ اب اتنی اویرنس آگئی ہے سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس ہمیں پاس بہت سارے ویز ہیں ایگری ویز ہے کہ وہ آپ کو اپنا کرنا چاہیے آپ آپ کی جو بھی کاؤز ہے آپ ایکٹیو سوشل میڈیا پہ ہیں آپ اس طرح سے ایکٹیوست ہیں مگر ووٹ جب تک نہیں ڈالیں گی تو ہم تو سائیڈ ہی نہیں کر پائیں گے نا پھر تو جو بننا ہے وہ ہی بنے گا میں تو ووٹ نہیں دے سکتا نہیں ووٹ دینا دار سب کچھ کریں بچی کہہ رہی نہیں دینا میں نے ووٹ چلیں کوئی نہیں جی ان کی سسٹر دے دیں گی اس کو بھی میں ہی لے کے جاؤں گی تو وہ جائے گی ہوئے ہوئے سر یہ ڈرائیور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ لے کے جائیں گی تو گاڑی چلے گی دو ووٹ جا رہے ہیں آپ کے پاس سے چلیں عارف الوی صاحب سن رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ ان پر ضرور بات اچھا یہ عارف الوی بھی ڈال دیا آپ نے ووٹ میں نے آپ کے ساتھ دو بٹھائے ہوئے ہیں آپ یہ یہ دیکھیں نہ غلط بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے وہاں دیکھا وہ بھی چھے چھے باری ہیں لے کے وہاں بیٹھے ہیں تو اس دفعہ کم از کم کراچی والوں کو پی ٹی آئی کو چانس دینا چاہیے وہ چھوٹے چھے اگنے نا ووٹ نہیں پاسک دے ارے ووٹ ہے ان کا یاد ساروں نے ووٹ پوڑا سندگڑی دے اندر ننا چلے جانا اس شہر میں دل کا لگانا کیا پر واپس بھی اب جانا کیا جب ناس رہی ہو غربت دو پھر پینا کیا اور کھانا کیا جب نظر نہ آئے لیڈروں کو پھر بار بار بدلانا کیا ویسے بھئی تو ہی میرے نال جا کے پابیر اپنی نو سمجھاؤ اچھا میرے تو یقین کرو کہ کھانا خراب کر دیتا ہوں نے میرا کی ہویا آپ کو پتہ ہے کون ہے ہاں جی میں ہے اسمان ڈار ساتھ ہے اپنی پرجائی نو بنایا حلق را دے ہونا کتے زیادہ بات کیا ہوا ہے واچھے بھائی بہت پریشان ارے ہوا کیا ہے پابی تاڑی مرتے بہت شک کر دیئے بہت کیوں شک کر دیئے پتہ نہیں کیوں شک کر دیئے بنتے سمجھ نہیں آن دی ارے شک تو ہوتا ہے کوئی بندہ کوئی بہت گھڑ لکنگ آدمی ہو تو اس پر شک بنتے ہیں بی بی کا آپ کیوں تو ایسے لی مرتے کر دیئے تو اڑتے کر دیئے ہو یا بیرے تو ہموں اپنا دکھ تسرن آیا کہ مرتے شب میں نو چاکلیٹی ہیرو کہندی ہے چاکلیٹی ہیرو میرے آج چھو کہندی شک کیوں کر دیئے ہو تیرے میں اوزی اب بے دیکھ وری نا موبائل کٹن لگا ہی جیب چوتے انہیں پھڑ لیا اس کر کے شک کر دی بیب کو دنیا دی ہر بی بی کھامتے شک کر دیئے میری بی 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 تو مرتے شک نہیں کر دیگی مرتے کیوں نہیں بنتا دے بے خود دیئے تو ہی شاہد کپور شاہد نہیں ہے شاید کپور ہے جو بھی اب آسے بھئی تو ہی میرے نال جا کے بابی اپنی نو سمجھاؤ مرتے یقین کرو کے کھانا خراب کر دیتا ہوں نے میرا دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے تو بابی کو چاکلیٹ جو ہے وہ صحیح والی کھلوانی ہوگی چاکلیٹ ہیرو کیا ہوتا ہے کی ہویا ہے پائیکی حسی جاندے کی ہویا ہے جناتہ آپ کو پتا ہے کون ہے ہاں جی میں ہے اسمان ڈار ساتھیں اپنی پرچاہی نونایا ہے داہہہہہہہ کی حالی سنور جی اللہ تانوں پہ پڑھا کرے جی بل جلیل ہوگئے ہیں پرچاہی تا دینے ایڈ لائے توسی دے کار سکی کے توسی بھی کار برتن دے کپڈے تو ہوگئے آئے جی ایزی ہے نا زندگی انجوائے کر رہے جنا سارا باہر سارے انجی کے اندر آجی یقین کرو کہ اگر بیوی دھکالنا ناواز ہے بھائی منو نہ کپڑے تو ہو نہ برتن تو ہو تے بیوی ہم بندین یہ ٹڑڑا کر دینی ہے ہاں جی ہاں جو کہتے ہیں کہ شاکر دی بھائی بیوی میری ہی شاکر دی یقین کرو موبائل تے بھونڈ تے گل کر رہے ہیں مہتے میں انہوں کہہ رہی کیس پھوپینہ گل کر رہے ہیں انہوں نے اس طرح دیئے کرنا میں موٹر سیکل تے جا رہے ہیں مہتے پھوپینہ گل کر رہے ہیں مہتے میں یاد گھر کر رہا ہے مہتے میں نے کیا ہی محافظ ہے فطشہ بھی کہتے ہیں کہ میرے کو تباہ کیتے ہیں سبود کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی تک آجا نہیں پھر کرنا لے ہیں سبود کی تک آپ کے شادی نہیں ہوئی تو نہیں ہی بھی نا سبود اور آپ کو کو پروگرام بھی نہیں ہے ریسن ٹائمز کوئی انسان کا بچہ جیسے اگر ہے کوئی ذہن دسو انہوں چھٹ کے پھر میں تانوں پروپوز گا دے اوہے بات سن ایک جگہ تو مسئیبت سے نکل لو پہلے نہیں نہیں ہو نہیں دیکھو میرے کی تو ہی کی کہنے کے تو آڑی بیوی تڑتے شک نہیں کر دی یار شک کی باتی تم ان کو بیچ میں سے چھوڑ نکالو ٹھیک ہے اور تم نہ میں بھی تم سے پروگرام کے بعد تو میں کوئی مشورے دوں گا ہونے تو ہی دے دیو نا آپ فسے ہو انہیں کار باقی جو بھی یہ اللہ تانوں جی ہے دو آٹھارہ دن ایلیکشن سے جتاوے اینا اللہ تاڑی ہے مشکلہ سان کرے کیوں تو ہی میرا اشاز کیتا ہے میں کہنا چھوڑا بھائی میری تے دعا ہے جن میں فسے اللہ تانوں ہی پھرزاوے ویسے سبور ایک بڑا بیچ میں انٹرسٹنگ چیز ہوئی آپ نے کہا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ نہ کرنا چاہ رہی ہیں نہیں کیوں نہیں کرنا چاہ رہی کرنا چاہتی ہوں لیکن کوئی ملے تو صحیح انسان کا بچہ ہو یہ انسان میں بیٹھے تو میں نہیں صرف میں ہے جنہیں آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرنا کرے آپ مگر کیسا بچہ ڈون رہی ہیں احساس کرنے والا بس پا میں سنوں گنجے ہی ہوئے انہیں اچھنا چاہیے دا مگر یہ آپ بتائیں احساس ہونا چاہیے احساس سب سے ضروری ہے خیال پیار اور احساس مطلب کیا کوئی پریفرنس ہے آپ کی فیلڈ سے آپ کی کوئی ہو بس میری فیلڈ سے نہ ہو آپ کی فیلڈ سے نہ ہو تو کوئی اور فیلڈ بتا دیجی جس کا آپ کو اور کوئی بھی ہو بس محنت کرنے والا نہیں بلکل نہیں تو آپ خود دیکھیں آپ نے خود پہلے کا میں وہاں ڈرامے کر کے آوں گے یہاں گھر پہ ڈرامے دیکھوں میں یہ جتنے پولیڈیشن ہوتے ہیں یہ سارے ڈرامے ٹی وی پہ کرتے ہیں گھر میں ایسا کچھ نہیں کرتے کیوں اسمان دیکھیں یہ تو ان کی پرسپشن ہے پولیڈیشن میں آپ سے بتا آپ کلیر کر رہے نا پرسپشن ماشاءاللہ جی زبردست لائف ہوسار ہے میری تو باقی کیا تو مجھے پتا نہیں میری اپنی ماشاءاللہ بڑی زبردست لائف ہوسار ہے آجی عزت دینال سکون دینال برتن تو اندینے چاڑو دیندینے کرنے ہی ویسے یہ ایک بڑا ایک آپ نے تو بلکل بڑی تاریخ قسم کی ایک پکچر خیشتی ہے کہ کوئی امید ہے ہی نہیں بس یہ امید کافی ہے نا یہ سی سے رشتے چلتے ہیں یہ تین لڑکے بیٹھے ہیں ان میں سے دیکھ لیں کوئی در سو کیڑا پیک کر دیئے مگر آپ کیا آپ کو لگتے نہیں کہ یہ لڑکے ہیں یہ بھی کسی کے لڑکے ہیں یہ سی بھی کسی کے لڑکے ہیں سی بھی ٹرک سلے آ سا رہے ہیں سیدہ سوشی کہو میں نے نہیں کہا انہوں نے خود ہی اوائیڈ کر دی ہے اس بات کو کوئی سلیکٹ کیا بتائیں تینوں انکلز میں سے آپ کے سب سے فیوریٹ کون ہے بتائیں بتائیں ہاں ہاں میں بڑا فین ہاں اچھا ماشاء اللہ نکی جائے فیٹر لیا نا سو اب میں نہیں یار ہاں 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 سیر یہ بتائے ان میں سے کس کا فون آئے تو فورا اٹھا لیں گے کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دے دیں گے اٹھائیں گے نہیں اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے وہ ہیں جہانگیر ترین شاہ محمود قریشی اور علیم خان تو کس کا فون آئے تو فوراً اٹھا لیں گے جانگیر ترین صاحب کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دے دیں گے علیم خان صاحب کو دے دوں گا جانگیر ترین کا فون اٹھا لیں گے علیم خان کو میسج پہ جواب دیں گے اور جن کا فون آئے اور اس پہ وہ فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے وہ ہیں شام حمود قریشی صاحب بہت ساری تعلی آیاں دارد صاحب کے لیے تو پہلے سوال پہ آپ بھی سپورٹس کار کے اندر ہیں خود ڈرائف کر رہی ہیں ساتھ پہ ایک ہی سیٹ ہے اور سڑک پہ کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں ان میں سے کس کو لفٹ دینا چاہیں گی آپ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان جناب آسل زرداری اور میاں نواز شریف کوئی خاص وجہ ابھی تو پریزیڈنٹ ہے تو پھر کوئی تو فائدہ مل سکتا ہے نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ ہے کس کے ملک کے پریزیڈنٹ ہے نواز شریف صاحب اس لئے ان کو گاڑی میں جگہ دی جائے گی ان میں سے کس کے ساتھ ایک سال کے اندر اندر کام کرنا چاہتی ہیں کس کے ساتھ دو سال کے اندر اندر کام کرنا چاہتی ہیں اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو نام آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فوات خان، ہمائیو سعید اور آہد رضا میر تو کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہیں آہد کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہتی ہیں فوات اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمائیو ہمائیو حسین صاحب آپ کے ساتھ کام نہ بھی کریں سبور تو ان کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک لڑائی میں پھنس چکی ہوئی ہیں اور اپنے بچاؤں کے لیے آپ بھی کسی کو بلا سکتی ہیں تو ان میں سے کس کو بلانا چاہیں گی آپ چودری شجاعت حسین شوکت عزیز اور ممنون حسین صاحب ممنون حسین ممنون حسین صاحب کو آپ لڑائی میں بھائی بہتے ممنون حسین صاحب کو بلائی لیا تم نے کہیں تو انہیں چانس ملے بہت ساری تعلیہ سبور کے لیے اسلام دینکو سو مچ بیسٹ اف لکھ فر اپکم ایلیکشن سبور آپ کو بہت بہت شکریہ بیسٹ اف لکھ فر یو کریئر